ملائی سے آپ گھر میں کس طرح دیسی کھی اور کارٹچ چیز یعنی کے پنیر بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے فریش ملت بوائل کر کر کے جو پر اس کی بلائی ہوتی ہے ملائی ہوتی ہے وہ سٹور کی ہے اس کو فریز کر لیا تھا تقریباً دس دن کی ہے یہ ملائی اس کو میں نے اس طرح فریز کر کے رکھ لیا تھا تو اب آپ جب اسے فریزے میں سے نکالیں آدھا منٹہ پہلے آپ نکال کے رکھ لیں اور اس کے بعد آپ ایک بڑی گڑھائی لے لیں اس میں میں اس کو صرف 30 سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا گرم کروں گی مقصد اس کو صرف تھوڑا سا گرم کرنا ہے اس کو ملٹ نہیں کرنا اس کو بہت زیادہ آپ نے کوک نہیں کرنا ہے 30 سیکنڈ بس آپ نے اسے گرم کرنا ہے اس طرح سے جترہ میں کر رہی ہوں اور بس 30 سیکنڈ آپ نے گرم کر کے اس کو ایک پیالے میں نکال کے رکھ لینا ہے ملائی ہماری گرم ہو گئی تھی میں نے اسے پیالے میں نکال لیا اور اب آپ اسے ایک ہی ڈریکشن میں چمچہ چلاتے ہوئے اس طرح سے آپ مکس کریں گے اتنی در آپ نے مکس کرنا ہے جب تک اس میں اچھی سی گھٹلیاں پڑ جائیں یا گرینز بڑھنا شروع ہو جائیں میں بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کیس طرح سے تھوڑا سا اس میں پیشنس آپ کو لگے گا لیکن ریزلٹ اس کا بہت زبادست آتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو مکس کرتی جاری تھی تو یہ اس میں اب گھٹلیاں پڑ گئی ہیں یہ گرینز بن گئے ہیں تو اب ہم اسے اور تھوڑا سا مکس کریں گے اور بہت ہی تھنڈا تھنڈا آپ نے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آٹ کرنا ہے پانی آٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ جو بٹر ہے مکھن جو ہے وہ ایک جگہ کلیکٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ اس طرح سے یہ مکھن اس میں سے احلق ہوتا جا رہا ہے اور آپ اسے اتنی دیر تک مکس کریں جب تک آپ مکھن کو ایک سایٹ پر پورا کلیکٹ کرنا شروع کر دیں یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا میں اس میں اور پانی آٹ کر رہی ہوں پھر میں تھوڑا سے اس کو مکس کروں گی ایک ہی ڈریکشن میں آپ نے جب تک چلانا ہے اسے مکس کرتے جانا ہے اور مکھن کو ایک سایٹ پر آپ اس طرح سے کلیکٹ کر دے جائیں یہ دیکھیں زبدستہ آپ کا یہ ہمیٹ بٹر سے ریڈی ہو جاتا ہے اگر آپ سے بٹر بنانا چاہتے ہیں گھی نہیں نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اس مکھن کو الگ کر کے اور فیزر کا بلکل تھنڈا جو پانی اتر سے تین چار پانی اس میں سے سارے جو ملک کا کانٹنٹ ہے وہ نکال کے اور اس کو آپ مولڈ کر کے شیپ کر کے فریج میں رکھیں موسیقا 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 چیز ہماری ڈرائی ہو گئی اب ہم اس سے سیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے روم ٹیمپریچر پہ ہی اسی موڑ میں گھی کو چھان لیتے ہیں یا میں نے نیوٹیلا کا جو ایک کنٹینر ہے جار ہے شیشے کا وہ لے لیا تھا میں اپنے پاس یہ چیزیں جمع کر کے رکھتی رہتی ہوں گھی ہمارا آپ دیکھیں کتنا زبردست کلیر گھی تیار ہے گھر میں ہی آپ کی اتنی آسانی سے بنا سکتے ہیں ساتھ میں کٹی چیز بھی بنا سکتے ہیں اور یہ ہیلت کے لئے آپ کے لئے بہت اچھا ہے بچوں کو اسے پراتھے انڈے بنا کے کھلائیں آپ ان کے لئے بہت طاقتور رہی ہے I hope آپ کو میری یہ رسمی بھی پسند آئے گی Thank you